سٹوڈنٹس ناو وی آر گوئنگ ٹو پوفارم آکراس ٹیبولیشن آن اس پی ایس ساپویر تو آئیے دیکھتے ہم یہ کیسے کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر میرے پاس آہ ایک ویریبل ہے پبلک انفرمیشن ڈسکلویر آہ آن سوشل میڈیا کے جو آہ ریسپانڈنٹس تھے میرے سٹاڈی کے انہوں نے کتنی اپنی انفرمیشن ڈسکلوز کی ہوئی ہے تو یہ ہائی لو کے کونٹیکسٹ میں ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ جنڈر وائز اس کا کس طرح فریکونسی ہے تو میں ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس میں جاؤں گا کروس ٹیب میں جاؤں گا کروس ٹیب میں میں کولم میں جو ہے وہ اپنا یہ ویریبل رکھوں گا ڈسکلوزر کا اور رو میں میں اپنا جنڈر کا ویریبل رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس میں کوئی کیا ٹرنڈ ہے تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو فی میل ہیں اس میں جو ہے یہ جو ٹرنڈ ہے وہ کمپیریٹیبلی ہائے ہے پرسنل انفرمیشن ڈسکلویر کا میل میں بھی یہ ٹرنڈ ہائے ہے پرسنل انفرمیشن ڈسکلویر کا دونوں طرف جو ہے ویلیوز لو ہیں یعنی میل ہو یا فی میل ہو دونوں ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی انفرمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنڈر کا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ سگنفیکنٹ افیکٹ ہے کہ فی میل کم شو کرتی ہیں اور میل زیادہ شو کرتے ہیں دونوں کی ویلیو ہائے ہے تو اے سچ کوئی یہاں پر ہم جنڈر ڈیفرنس نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں فی میل جو ہے وہ اپنی انفرمیشن ڈسکلوز نہیں کرتی سوشل میڈیا پلیکفارنس میں اب میں اس میں ایک اور ویریبل ایڈ کرتا ہوں اور وہ میں لیونگ ایریا کا ایڈ کر لیتا ہوں کہ رورل اور اربن میں ہم کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لیونگ ایریا ہم نے ہوسٹلائیز اور ڈیز کالر کے کانٹیکسٹ کیونکہ سٹوڈنٹس کی سٹاڈی تھی تو اس میں میر کیا ہوا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہوسٹلائیٹس ہیں فی میل وہ جو ہے ان کی جو فریکونسی ہے وہ وان تھرٹین ہے اور جو میل کی فریکونسی ہے وہ ٹو نائنٹی سکس ہے تو اس میں اگین ہائی ہے دونوں کے لیے یعنی دونوں ہی انفرمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں اپنی سوشل میڈیا پہ اور ڈیز کالر پہ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر فی میل کی تھری فورٹی نائن آر فور ایٹی سیون ہے تو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہاں پہ بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے ہوسٹلائیز اور ڈیز کالر کی بیسز پہ یعنی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی انفرمیشن ڈسکلوز کرتے ہی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بشک ہوسٹلائیٹس ہوں وہ بشک ڈیز کالر ہوں اور وہ بشک میل ہوں یا فی میل ہوں تو اے سچ مجھے کوئی کوئی ٹرینڈ نظر نہیں کہا رہا کہ لیونگ ایریا اور جینڈر کا کوئی کوئی ایفیکٹ ہے جو ہے پرسنل انفرمیشن ڈسکلوزر کے اوپر اس کو ہم سٹیٹسٹکلی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم ہائیپاؤسس کو ہی اپروو کر دیا ہے ہم نے کیونکہ ہم نے کوئی ہائیپاؤسس سیسٹی نہیں کیا ہم نے صرف پرسنل انفرمیشن کی بیسز پہ ہی ڈیٹے کو انٹرپرٹ کریں تو ڈیٹے کو جب ہم نے اس کی نیچر دیکھی ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سب میں ہائی کا ہی رجان ہے اور لوگ کا رجان کم ہے اور اس میں ایک سیملیر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے this is why I am saying this تو باقی جو ہے ہم اس کو پھر جب ہم دیکھیں گے انفرنشل سٹیٹسٹکس میں تو اس وہاں پہ انڈیپینڈنٹ سامپل ٹی ٹیس اور کائس کیر وغیرہ جب پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی گراس ٹیبلیشن کی اس کے ساتھ ہی ہمارا جو نیمریکل ڈسکرپٹیو انیلیسز تھا وہ ختم ہو گیا تو اب ہم نیکسٹ میڈیول میں ہم جو ہے گرافز کو پڑھیں گے سٹیٹسٹکل گرافز کو کیسے ہم گرافز یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹے کو پریزنٹ کر سکتے ہیں